اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں ہیں یعنی یہ جو آپ کو لیٹرز دکھائی دے رہے ہیں الف با تا جیم تو ان کی شیپ آپ کو جیسا کہ یہ نظر آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ الف خالی اسی شیپ میں ہی نہیں آئے گا بلکہ الف کی تین شیپس ہو سکتی ہیں ایک یہ والا بھی یوز ہو سکتا ہے اور یہ جو دو ہیں یہ بھی الف ہی کی شیپ ہیں یہ تب آئیں گے جبکہ یہ الف کسی دوسرے ورڈ کے ساتھ یعنی ان میں سے کوئی سا ورڈ ہو یا پھر ان کے اندر سے کوئی سا ورڈ ہو تو سب کے ساتھ اگر آئے گا تو تین شیپ میں آ سکتا ہے الف تو تینوں شیپ ہمیں ذہن میں رکھنی ہے تینوں کو الف ہی کہا جائے گا تو دیکھئے الف کی گویا تین شکلیں ہیں الف 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 یہ آپ با دیکھ لیجئے با کی جو ایکچول شیپ ہے اصلی شیپ ہے وہ یہی ہے با اسی طرح بنتا ہے لیکن اگر با کو ہم جوئن کر دیں گے کسی دوسرے ورڈ کے ساتھ جیسے بسم اللہ تو بسم اللہ میں با آ گیا آپ کو میں دکھا دیتا ہوں جیسے بسم اللہ یہاں آپ دیکھئے با آ گیا تو دیکھئے یہاں پر با جو ہے وہ اس طرح تو نہیں ہے جیسے یہ والا با ہے تو اس کی شیپ دیکھئے اس طرح ہے اس والے با کی شیپ اس طرح ہے جیسے یہ والا با آپ کو نظر آ رہا ہے تو معلوم کیا ہوا کہ با کی کئی شیپ ہو سکتی ہیں تین شیپ ہیں اس کی ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ با کس کس ٹائپ کا ہو سکتا ہے تو با کی تین شکلیں ہیں با 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 تا کی بھی تین شکلیں ہیں تا بھی بلکہ چار شکلیں ہوں ہی ٹوٹل چار طرح کا ہوتا ہے تا یہ ہوا تا یہ اصلی ہے تا 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 یہ تینوں بھی قرآن کریم کے اندر اور جو پورے پورے ورڈز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ یوز ہوتی ہے جیم جیم اس طرح بھی آتا ہے اور جیم اس طرح بھی لکھا جاتا ہے شوٹ کٹ میں جب کسی دوسرے ورڈ کے ساتھ جوئن ہوگر آتا ہے دال 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 کی شکل ہے یہ عین 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 یہ عین کی تین شکلیں ہوئی دیکھیں آپ یہ لاسٹ والا جو عین کا شیپ ہے یہ بھی عین ہی ہے یہ بھی یوز ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ لیجئے وَلَا تُعَسِّرْ تَا پِشْتُ اس کے بعد جو عین آیا ہے اس کی شیپ پر آپ غور کیجئے وہ سیم اس طرح ہے جیسے یہ والا عین ہے تو عین تین شکلوں میں یوز ہوتا ہے فا 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 تو یہ فا کی تین شکلیں ہوئی کاف 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 یہ کاف کی تین شکلیں ہوئی لام 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 یہ لام کی تین شکلیں ہوئی میم 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 یہ میم کی تین شکلیں ہوئی نون 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 ٹھیک ہے میں نون کا بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں نستائینو میں دیکھئے نستائینو میں جو نون ہے وہ بلکل چھوٹا سا ہے سیم اس طرح ہے وہ نون ہا 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 کی چار شکلیں ہوئی چار طریقے سے ہا لکھا جاتا ہے ہمزہ 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 یہ ہمزہ کی شکلیں ہوئی یا 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 ہاں تو اس کو آپ اچھی درہ ذہن میں بیٹھا لیجئے اور کس ورڈ کی کتنی شیپ ہے اس کی بھی آپ اچھے سے پریکٹس کر لیجئے اور ذہن میں بیٹھا لیجئے اس سے پچھلے سبق میں آپ کو میں نے کھانا کھانے کی دعا یاد کرائی تھی اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے کی دعا دعا بی فور ایمیل بسم اللہ وعلا برکت اللہ اچھی طرح آپ یاد کر لیں ایک ایک دعا کو ہم ایک دو دن تک انشاءاللہ ریپیٹ کرتے رہیں گے تاکہ اچھی طرح وہ یاد ہو جائے بسم اللہ وعلا برکت اللہ اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں اور قائدہ سیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ قرآن کریم کی اس کے بعد باری آئے گی آپ انشاءاللہ قرآن کریم بھی سیکھنے لگ جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ